اسلام علیکم گائز تو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ پک آپ کو جہاں پر رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی ہر وش پوری ہو آمین تو گائز علم دلہ سے آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھک ٹاک ہوں تو چلیے گائز آج اسی آغاز کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کوکنگ لوگ تو گائز میں آج اس سنڈے سپیشیل شیر خرمہ بنا رہی ہوں میرے اسٹیل میں اور امید کروں گی آپ سب کو پسند آئے گا تو چلیے گائز ویسے بھی میرے ایک سبسکرائبر کی یہ وش تھی کہ میں شیر خرمہ ریسپی بناوں تو چلیے گائز ٹیمزہ نہ کرتے ہیں چلتے ہیں پہلے ہم کی چل میں پھر ہم بنائیں گے شیر خرمہ تو جیسے گائز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم بنائیں گے شیر خرمہ تو چلیے گائز آج ہمارے شیر خرمے میں کون کون سی انگریڈنس کی ضرورت ہوتی ہے ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر بنائیں گے ہم آج شیر خرمہ تو گائز میں نے لیے سو گرام سیوئیاں ہمیں بارک سی سیوئیاں چاہیے گائز اس طرح کی پھر گائز میں نے لیے ہے فیفٹی گرام خجور فیفٹی گرام پیسٹا فیفٹی گرام بادم فیفٹی گرام کشمش اور فیفٹی گرام چرونجی اور فیفٹی گرام کاجو اور ہمیں تھوڑا سی زاخران کی ضرورت ہے تو تھوڑے سی لیں گے پھر میں نے کوٹ کے الائچی لیے گائز میں نے پانس سے چھے الائچی کوٹ کے لیے اور ملک میٹ لیا گائز پھر مین گائز ہمیں ملک چاہیے فل کریم ملک تو ہمیں اچھا گاڑا والا چاہیے آپ یاد رکھنا ہمیں نارمل والا ملک نہیں چاہیے فل کریم والا ملک چاہیے تو میں نے ایک لیٹر لیا ہوا ہے ملک تو گائز ہمارا شیر خرما بنے گا تو ایسے ہی گاڑے دودھ میں آپ کیا یاد رکھنا اور میں نے کیلئے آئے گائز 150 گرام کھوا اور میں نے پورے پاؤ کلو لیا ہے لیسی گھی پھر گائز میں نے پاؤ کلو شگر لیا ہے اگر آپ زیادہ شگر کھاتے زیادہ مٹھا کھاتے تو اس کی قانٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہو دو لیٹر کا شیر خرما یا کچھ اس کی ایس سے زیادہ ڈبل کر سکتے ہو تو چلیے گائز ٹیم زیادہ نہ کرتے ہیں ہم جلتی سے بناتے ہیں شیر خرما اور گائز میں اس کو ابھی گرم کر لیں گے ہم اس کو پھر ایک ایک سے سارے چیزیں فرائے کریں گے پھر بنائیں گے ہم شیر خرما تو گائز میں نے دودھ ایٹ کر لیا اس میں برطن میں اس میں تھوڑا بھی پانی ایٹ نہیں کریں گے چلیے گائز یہ جب تک ہمارا بھی گرم نہیں ہو جاتا تب تک ہم فرائے کرنے گے ہماری یہ ساری چیزیں میں اٹھا کے یہ سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں تو گائز ہم پہلے اس میں ایٹ کریں گے گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں دیسی گھیکی بہت ضرورت ہوتی ہے گائز زیادہ لگتا ہے ہمارے شیر خرما میں کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں فرائے کرنے ہوتی ہے اس لئے پھر گائز ہم ایک ایک کر کے ساری چیزیں فرائے کر لیں گے لوف لے اپنے چکل کے سار لگہ کریں اب حب ٹبلہ چیزیں لگا پھر گھے کھر لڑا بھfill моя بھر گھر ہم چکلوں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے میرے یہ سبسکریبر کہنے سے میں یہ بنا رہی ہوں تو تھانکیو سو مجھ مجھے اس قابل سمجھا اور میں بہت اچھا بنا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ اور آپ بھی گھر میں ٹرائے کرنا تو بہت ہی پیارا بنے گا شیر فرما تو بسم اللہ پڑھ کے پہلے ڈال لیتے ہیں ہماری کاجو بٹ ایک ایک کر کے فرائے کرنا ہے ہمیں لو فلیم پہ یہ نہیں کہ ہم ہائی فلیم پہ ساری ساری کے ساری ہماری ڈرائی فروٹس جل جائیں گے آپ کو پتا ہے تو ہم دھی میتنے آنچ پہ ایک ایک کر کے ہم فرائے کرتے جائیں گے آپ بھی مجھے کمنٹ سے بتانا گئے آپ کو کون سی ڈس چاہیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گے اور امید کروں گے آپ سب کو پسند بھی آئے گی ہمیں کوئی جلدی نہیں کرنی ہے گئی لو فلیم پہ ہی ہمیں اسے فرائے کریں گے ہمارے سارے ڈرائی فروٹس جل جائیں گے ہمارے سارے ڈرائی فروٹس جل جلدی ہے ہوگئے اگر آپ کے گھر میں ملک میٹ نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ اس خوے کو ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا زیادہ ایٹ کر لینا بس ماشاءاللہ سے مارے کاجو تھل کے سے براؤن ہونے لگے ہیں ہمیں ہاتھ چلاتے رہنا چاہیے گئے دردر نہیں جانا چھوڑ کے نہیں ہمارے سارے کاجو جل جائیں گے ماشاءاللہ سے بہت اچھا بانتا ہے گئیس شیر فرما آپ ضرور ہمارے کاجو اس طرح کے ہلکے سے براؤن ہونے چاہیے جو چلے گئیس میں اس کو پہلے نکال تو گئیس دیکھئے ہم ہمیں شیرنجی کو فرائے کر لیں گے اس کو بھی زیادہ نہیں کرنا ہے گئیس ہم ساتھ ساتھ میں اس کو بھی اس سے مکس کرتے رہیں گے ماشاءاللہ سے فرائز میں نے پانی میں بھگو کے رکھ لیا تھا پسٹے کو کیونکہ نمکین ہوتے ہیں اس لیے تو ہم اس کے سارے چھلکیں نکال دیں گے پھر ہم اس طرح کے پیسے سکٹکلے میں یہ بات یاد رکھنا آپ پھر ہم اس کے سارے چھلکیں نکال دیں گے چلے گئیس میں اس کوئی سنکال دیں گے بس چلے گئے میں نے نکال لیا ہے اب ہم اس میں اٹ کر لیں گے ہمارے خجور میں نے خجور کو بھی گئے ایک رات پہلے بھگو کے رکھ لیا تھا پھر میں نے اس طرح کے سیسر سکٹ کر لیا ہے ہمارے دوٹی یہ ماشاءاللہ سے پکنے لگا ہے چلے گئے میں نے اس کا شروع mates ہمارے دوٹی جو لوٹ ہیں ہماری شگر موسیقی 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 ہمیں اس میں کوئی چھلٹا نہیں ہے تو ہمیں بھگانے سے نکل جاتے ہیں ہمیں اس کو بھی بھگو کے لے کریں اسے سکاٹ لینا ہے ہمیں اس کو بھی بھگو کے لے کریں میں اس کو نکال لوں پھر باقی فرائے کریں گے ایک سکینڈ میں اس کو نکال لیں گے تو چلیے میں اب بھون لوں گی فرائے کر لوں گی ہماری اس بالم کو شیرخ روپے میں اور بھی چیز ایڈ ہوتی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ایٹ کر سکتے ہو سوکھا کھوپرا نہیں ہوتا اس کو بھی کرش کر کے ڈالتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو وہ بھی ڈالتے ہیں آپ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا گھی کم لگ رہا ہے دیکھیں میں اس کو ایک مون میں ڈال لیتی ہوں چلیے تاکہ ہماری اچھے سے فریح ہو جائے بادم بھی اب میں اس میں تھوڑا سا کیسر ایٹ کروں گی زافران اتنے سے بس اتنے سے میں اس میں ایٹ کر دوں گی تاکہ ہمارا اور نکھر کے کلر آئے ہمارے دودھ میں بس تھوڑا ہزارنا ہے گئی زیادہ نہیں بس تھوڑا ہزارنا ہے گئی زیادہ نہیں بس ہزارنا ہے گا بس پر مجھے ہمارے ملک میں جو ہم نے کوٹ کے رکھی ہویا ہے الائچی کوٹ کے دلنے سے بڑی پہر خوز گواتے ہیں تو آپ بھی کوٹ کے ہی دالنا اور ماشاءاللہ دیکھئے کلر بھی چینج ہو گیا گیا ہے ہمارے ملک کا زافرن درنے کے لیے سے توچھے بھی اس کے لیے سے دیکھ لیتا ہوں ایسے روڑک سائیں تو آپ گائی سے بھرون ہو چکے ہیں بس بس اس طرح سے چاہیے تو چلیکنے پر میں اس کو نکالا ہوں پہ اپس میں جب کشمش ہے میں نے بادم نکال لیا ہے اب ہم ہم کیشمش کر لیں گے ہمارے کشمش یہ تو بس تھوڑی دیر جب یہ فول جائیں گے ہم اس کو دورن تھی نکال لیں گے تو جل جائیں گے بہت جلدی جلتے ہیں تو بس ایک بار یہ فول جائیں پھر ہم اس کو نکال لیں گے جائیں گے ہمارا ملک میڈ بہت جائٹ پٹ سے بن جاتا ہے اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہمارے شیرخ رومے میں بس ہمیں یہ چیزیں دھیمیاں پہ پھون لینا ہے بس بہت جلدی سے بنتا ہے آپ کو ہمارا جو بھی فسٹیول ہوتا ہے تب شیرخ رومہ لازمی بنتا ہے ہمارے کشمش تو ہمیں جب سارے پھول جائیں گے ہم تورن تھی نکال لیں گے پھر رہ جائیں گے ہماری سیویاں پھر ہم ان کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے بہت جلدی جلتے ہیں تو ہم تھوڑی دھر بس پھر رہو میں سے نکال لیں گے میں امید بھی کروں گے یہ میرے سبسکرائبر کو پسند بھی آئے گے شیرخ رومہ 301 سبسکرائے گا اب وہ مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا کے آپ کوYi کیسے لگا آپ کو بھی اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ مجھے مجھے مہاریان میں PRD سارے پاس میرا باز روڑ سائیڈی میرا کیچن ہے تو شور آ جاتا ہے پلیز ignore کیجے گا ان سب چیزوں کو تو گئیز اب ہم سمیں تھوڑہ ایک سکنڈ گئی تو ہم تھوڑا سا گئی آٹ کر لیں گے تاکہ ہماری سیویاں جو ہے اچھے سے بھون جائے تو چلیے ہم اس میں دو چمچ سیویاں دو چمچ سوڑی گئی تو چمچ دیسی گھی ایڈ کر لیتے ہیں چلیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم اس میں خووے کو ایڈنی کیا ہے میں بعد میں ایڈ کروں گے ایک سکنڈ میں پہلے سیویاں ہماری باریک ہے اس طرح کی ملے چاہیے ہمیں دیکھیں چلیے گئی اس کو بھی ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے ہلکے سے یہ بھی جو جاتے ہیں گئی ہم ہلکے سے فرائے کریں گے آپ ضرور کھر میں ٹرائے کرنا گئے پھر مجھے بتانا میں نے ایک لیٹر کا میجرمنٹ آپ کو بتایا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہو تو اس کا میجرمنٹ زیادہ کر سکتے ہو تو دیکھیں گے CAN bulbs cuff رہے ہم جاتے دیرگ س کچھ سکتے ہو طبع شیک کو north والمہے لانے شبیا سے دیکھیں گے کے من Spread Shield جانب اور کے ساتھ آپ اس کو بھی سارے فرائے کر کے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہوگا اگر کوئی مہمان آ گیا تو جھٹ پڑ سے بنا سکتے ہو اگر یہ تیار ہو تو بس دودھ کران کرنا ہے پھر ہمیں یہ سب سال چیزیں مکس کرنے ہوتی ہے تو آپ یہ فرائے کر کے سٹور بھی کر سکتے ہو آپ یہ بات یاد رکھنا ہاں تو ماشیلہ سے دیکھئے گئی تو ہمیں فرائے کر لیں گے پھر ہم اس میں ہمارے جو ملک ہمارا پک رہا ہے ہم اس میں ایڈ پھر لیں گئی یہ جو سائٹ سے جو بھی جتنے بھی یہ ہے یہ ملائی ہے گئی اس طرح سے ہم کر کے سو درمیان میں ہم کر دیں گے کیونکہ ہم نے فل کریم ملک لیا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں بس برطن تھوڑا ہندالیم ٹائپ یا نان سٹک یہ بات یاد رکھے گا گئی نہیں تو نیچے چھپکنے کے چانسز ہو جاتے ہیں اس لیے ڈیسے ہمارے دودھوالے گیاس کو اور پھر میں اس کو نیچے اتار کے ہمارا دودھ اسے ہاں پہ شیفٹ کر لیں گے ڈیک ٹھیک ہے ایک سیکنڈ گئیس میں یہاں پہ شیفٹ کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں تو گئیس میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے زافتان ڈالنے پر کتنا پیارا کلر آ چکا ہے تو اچھے گئیس میں نے اب یہ جو میں نے فرائے کر کے رکھیں سیوئی ہیں پہلے یہ ڈال لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال لڑکھیں ڈال لڑکھیں ڈال لڑکھیں ڈال لڑکھیں ہم ایک ایک کر کے یہ سارے ڈرائی فروٹس ہم مکس کر لیں گے ہمارے شیر فرمے میں ہمارے شیر فرمے میں دیکھیں گے ماشاء اللہ ہمارا شیر فرمہ کتنا چية لگ رہا ہے تو دیکھیں گا ما شاہ اللہ سے ہمارا شیر خرمہ بن کے تیار ہو چکا ہے چلے گا میں سرونگ بول میں نکالنو پھر میں اس کو آپ کو فائنل لکھ لکھاتی ہوں اس کا ہمارے شیر خرمے کا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ گائز تو میں لو فلیم کر کے گائز ہم لاشٹ میں اس میں آٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے کر کے لاشٹ میں گائز ہمیں فش میں نہیں دالنا ہے نہیں تو سارا گھل جائے گا ہمارا خوا تو ہم دیکھیں اس طرح سے کر کے پھر ہم اس میں کر لیں گے ہمارے خلدے کو پھر ہم ایک دم سے گیاز بند کر کے ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے بس دو ملٹ کے لیے پھر ہمارا تیار ہو جائے گا تو چلے گئے سب میں فائنل لکھ پہ اس علاقے پھر آپ سے ملتی ہوں سر بین بول میں پہلے نکال لوں میں اس کو تو دیکھیں گائز فائنل لکھ ہمارے شیر خرمے کا تو میں امید کروں گی آپ سب کو پسند آگا میں تھوڑا سا اوپر سے کیسر میں آٹ کر دوں گی تاکہ اور اچھا لگے ہمارا شیر خرمہ تو ضرور مجھے کمنٹ سے بتانا گئیس کیسے لگ رہا ہے دیکھیں گئیس بڑے مزے دار بنتا ہے گئیس اپنے حساب سے میڈیم سے لو فلم کر کے ساری چیزیں فائے کر لینا باقی بہت پیارا بنتا ہے بہت اچھا ٹیسٹی بہت اچھا بنتا ہے تو امید کروں گی آپ سب کو پسند آئے گا تو چلے گئیس آج کے لئے اتنا ہی کل پھر میں ایک نئی تازہ فریش بلوگ کوکنگ بلوگ میں آپ کے بیچ میں آؤں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کے حفظ و آمان میں رکھے تو چلے گئیس اللہ حافظ ٹیک کیر دعا میں یاد رکھنا